ہمارے جسم کے کٹے وے ٹکڑے ہمارے ساتھ جڑ جڑ کے رہے ٹھیک ہے نا وہ جو جو دور ہوتے ہیں تو ہماری آکسیجن کم ہونا شروع ہوتی ہے بلکہ میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ ہماری اولادیں ہمارے آکسیجن سلنڈر ہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں تو میں سانس نہیں آتی میں نین نہیں آتی تو وہ رب کلہ کارا اس کو دل چاہتا ہے کہ میری مخلوق میرے ساتھ جڑی رہے اور وہ جڑی کیسے رہے ذکر کے ساتھ رابطے میرے میرے گیت گائے میری تصویح ہاتھ پڑے میرے لیے سجدے کرے رکو کرے میری ماننے مان مان کے چلے جو کرنے لگے اس سے پہلے سوچے کہ میرے رب کی رضا اس میں کیا ہے گو ہے کنیکشن میرے کنیکشن میرے اور دیکھیں اگر پنکھے کا کنیکشن لگا ہوا ہے تو وہ چلے گا اگر سوچ نہیں لگا ہوا تو وہ رک جائے گا ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں جب تک ہم کنیکٹ رہیں گے اپنے گریڈ سٹیشن کے ساتھ وہاں سے ہمیں نور ملتا رہے گا اور بہت سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے سٹرون کنیکشن والے ہیں عمومن یہ کرویا پایا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ہماری زندگیاں جو ہے وہ جھٹکے لے لے کے کیوں چل رہی ہیں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے کہیں کانٹا بدل جاتا ہے ٹرین کا کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے یا کبھی بوگی اٹھ جاتی ہے تو یہ کیا ہے ہم تو فولی کنیکٹ ہیں مینز کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں اس سے رابطہ توڑا سوچا ہی نہیں توڑنا تو دور کی بات ہے ہم نے توڑنے کا سوچا نہیں ہے تو پھر ہی رکاوٹیں یہ مشکلیں ہم پہ کیوں آ رہی ہیں یہ کیا ہے اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے کیا ہے اللہ وہ تو بڑی نمازیں بھی پڑتی میری بہن نے مجھ سے کہا اس نے کہا کہ دو تین دفعہ گاڑی لگی یہ ہفتے میں تو لوگوں نے کہا ہرے باجی تو سیتے بڑی تصویہیں تھے ذکر بھی کر دے توڑی ہی گھٹیاں لگ رہی ہیں یعنی ہمارا جو دین کے لیے چلنا ہوتا ہے یا عمل کرنا وہ لوگوں کو ایک کمزور دلیل بن کے شیطان دے دیتا ہے کہ فلان تو نیک بھی اتنی ہے تو اس کے بچے ایسے فلان تو نیک بھی اتنی ہے اس کی گاڑی لگ گئی فلان تو نیک بھی اتنی ہے پھر اس کا میاں یوں ہو گیا بچے نشا کرنے خدا انخواستہ لگی تو وہ لوگ ہمارے مذہب پہ چلنے کو شیطان کے ہاتھوں ایک کمزور دلیل کے طور پہ ایک بام بام پہ برساتے ہیں وہ شیطان کیوں ان کو یہ دلیل دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ مقابل کو جب یہ بام لگے تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے کیونکہ ہمارے دین پہ چلنے سے اس کی شکست فاش ہو رہی ہے اور وہ اس کو قبولنا نہیں چاہتا لہذا وہ ہم پہ تو اثر نہیں کر سکتا الحمدللہ رب العالمین کیونکہ جو بندہ فلی کنیکٹیڈ ہے وہ تو اس کو نیڑے نہیں لگنے دیتا لہذا اب وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ مد مقابل لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی آواز اس بندے کے کان تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ پہ ایسی کیوں آ رہی ہیں ہوتا یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ اللہ پاک ان کو بہت خوش رکھے تو ان پہ کچھ میریٹل لائف کے ایشوز آئے تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ پاک دیکھیں گے تو ان نے کہا پہلے اللہ پاک ہمیں تو دیکھ رہے نا باجی پھر ان کو بھی دیکھیں گے یعنی بندے پہ دیکھیں جب پرشانی آتی ہے تو وہ ایمان سے نکلنے لگتا ہے اس کے مجھ سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اسے دور کر دیتا ہے زبان کو تو ایسے بھی اللہ کریم نے بتیس یعنی دیواروں میں کھڑا کیا پھر اس کے سامنے ایک مین گیٹ لگا کے ہونٹو کا تو بند کرنے کی یہ دلیل ہے اس کی کنسٹکشن اس کے بننے میں اس کے وینڈر نے ایک دلیل رکھی ہے کہ اس کو بند رکھنا ہے یہ پکے پیڑے دانت جو کے قبر میں بھی ہمارے ساتھ جانے ہیں ان کے تالے لگائے بتیس کے بتیس پھر اس کے آگے ایک مین گیٹ لگایا کہ اس کو بند کرو لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم پہ مشکل آئی تو ہم نے زبان سے اس کا شکوے کے شکایت کے طور پہ اظہار کیا یاد رکھیے گا کہ شکوہ شکوہ اور شکر دونوں میں شین ہے لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے نا اس شین شکر والی کو ہم نے ہاتھ میں رکھنا ہے شکوے کے لیے ہم نے اپنی زبان کو بالکل لاک کر دینا ہے بم برسیں گے بہت برسیں گے کیونکہ شیطان مقابل آیا ہے نا وہ بم برسائے گا اس کے ایمان کو توڑو اس کو کمزور کرو کبھی اولاد سے کبھی مال سے کبھی جان سے کبھی دوستوں سے کبھی رشتہ دار اپنے پیارے چھوڑ جاتے ہیں نا تو لہٰذا اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے مضبوط ہونا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ میرا کانسلنگ کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے تو اکثر بچیاں کیونکہ بچوں میں پیشنس تھوڑی کم ہے نا ان کا قصور نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ماں کی خاص جو ننگ ہوتی ہے نا وہ ان کو نہ ملی ماں اپنی جاب روزگار یعنی اس نے انہیں اتنا مصروف رکھا کہ وہ بیچاریاں کہاں دو دو پاٹو میں چکیوں میں پیس نہیں نا تو لہٰذا بچوں کو وہ ملی نہیں ہے وہ کنیکشن ان کا ماں کے ساتھ وجود کے ساتھ کیونکہ یہ ہمارے جسم کے کٹے وے ٹکڑے ہیں نا ہماری گود میں اللہ کریم نے ہمارا جسم کاٹ کے ڈال دیا ہے وہ ہم سے جدا خود کو سمجھیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا وجود ہے وہ وہ ہم سے جدا نہیں ہے نا ہم ان سے جدا ہیں تو اب اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ازمائش آتی ہے اولاد کی جب ازمائش اس وقت پھر یہ پھٹنے لگتا ہے نا کیونکہ وہ اصل میں اولاد کی ازمائش نہیں ہے وہ آپ کی ازمائش ہے وہ میری ازمائش ہے وہ ہماری ازمائش ہے وہ ماں کی ازمائش ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ ہم پر ٹیسٹ آ رہے ہیں اور اللہ کریم جو ہے ہماری دعا بھی نہیں سن رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے پر امتحان آیا ہے لیکن وہ سن نی رہا سمیع و علیم ہم اتھا گئے دعائیں مانگ مانگ کے تو اس وقت آپ صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ اگزیمنیشن حال میں بیٹھتا ہے کمرہ امتحان میں اس وقت اگزیمنر چپ ہوتا ہے اس وقت وہ کوئی مدد نہیں کرتا کہتا ہے ٹیسٹ دے لو جب پیپر میرے ہاتھ میں آئے گا تو چیک کرتے ہوئے کہ کیا لکھا ہے اس ٹیسٹ کے دوران تم نے کیا بیہیوئر رکھے ہیں پھر بولو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سن نہیں رہے وہ اگزیم ہو رہا ہے آپ اگزیمنیشن حال میں ہو اگزیمنر اس وقت نہیں بولے گا مو متحان اس وقت امتحان لینے والا چپ ہوتا ہے یہ دنیا کی امتحان کا بھی حصول ہے اور یہ ربی حصول بھی ہے جب آپ ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں جب آپ امتحان میں سے گزر رہے ہیں تو اس وقت اگزیمنر خاموش ہوتا ہے اور وہ صرف جج کرتا ہے کہ اس وقت آپ کے رویہ کیا ہیں کیا آپ اس وقت آپ اپنے باڈی لینگویج سے کیا شو کر رہے ہیں آپ اپنے مسائل پہ کتنا واویلا کر رہے ہیں آپ کیسے دلائل اور آرگومنٹ دے رہے ہیں آپ لوگوں کے تانوں پہ کتنا سبر کر رہے ہیں آپ اس کے ٹیسٹ پہ کتنا شکر کر رہے ہیں تو یہ اگزیمنر ہے جو واچ کر رہے ہیں اگزیمنر اگزیم کے دوران کوئی بدد نہیں کرتا جب آپ پہ ٹیسٹ آتا ہے نا آپ کمرہ امتحان میں بیٹھتی ہو تو جب آپ ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ ہماری سننی را اس وقت محمد تحن اگزیمنر رول ہے دنیا کی امتانوں کا کہ وہ چپ رہتا ہے ربی رول بھی یہ ہے کہ وہ خاموشی سے دیکھتا ہے کہ اس وقت ان کے روئیے ان کے بھی ایویل کیا ہیں جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تائم پیریٹ جو اس نے ریٹن ہے تین گھنٹے کا ٹیسٹ ہے دو گھنٹے کا جب وہ گزر جائے گا اس کے بعد وہ پیپر لے کے پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی پریوییس کیا تیویلیویشن وہ کرے گا کہ اتنے عصے سے اس پیچے چوٹے چوٹے ٹیسٹ ہوئے اب یہ بڑے اگزیم میں بیٹھا کیا اس کی بارڈی لینگویج اس کا شکوہ اس کا شکر کیس لیول کا تھا پھر وہ مارکنگ کرتا ہے وہ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ پانڈا پکا ہو ہے کچھا تو نہیں ہے جب پتا چا جاتا ہے میرے میار پہ پک کیا ہے اس وقت پھر وہ کہتا ہے کہ آؤ اب مانگو میں دیتا ہوں تم نے میری مانی تم نے میری مانی اب تم کہو تو میں مانتا چلا جاتا ہوں لیکن یہ جو ٹیسٹنگ پیریڈ ہے نا اس پہ ہم لوگ اپنی زبان کی زپ کھول کے تو اگزیمینر کو ناراز کر دیتے ہیں شکوہ کر کے اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ میرا رب کمرہ امتحان میں مجھے بٹھا کے ٹیسٹ دے کے اب میری آہوں فگا میری واویلے پہ بس بیٹھا ہے میں کہہ رہی ہوں میری سننی رہا میرے سجدے میرا راتوں کا کیام میرے روزے میرے دین کے کام جواب کیوں نہیں آتا جواب کیسے دے وہ تو اگزیمینر ہے اس وقت اگزیمینر اگزیمینیشن حال میں توری ہیلپ کرتا ہے کہتا ہے پہلے ٹیسٹ دو پھر وہ جب ٹیسٹ اس کے پاس آتا ہے پھر وہ آپ کو ویلیویٹ کرے گا یہ اس کا ٹھوکنا بجانا ہے جیسے باتن بنانے والا جو ہے نا کوالیٹی شورس والے جب فیکٹری میں سے مال نکلتا ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں کوالیٹی شورس کے پاس پہلی پروڈک جاتی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ اتنا ویٹ ہم نے اس کے اوپر لکھا ہے سای سکتا ہے اتنے ہیٹ میں یہ اوپن کے اندر جا سکتا ہے کیا یہ اس کے لیول کا ہے تو اگر نہیں ہے وہ دوبارہ بھٹی میں جالتا ہے پھر وہ بناتے ہیں جب تک کہ وہ میکسیمم سٹینڈر لیول کو نہیں پہنچ جاتا اس کو وہ پاس نہیں کرتے تو یہ جو ربی کانون ہے نا ہماری زندگیوں میں یہ بھی بالکل اسی قوالیٹی اشورنس میں سے ہمیں پورا اترنا ہے جب برطن اس میار کا پاک جائے گا نا پھر وہ ٹھوکے بجائے گا پھر وہ لیب میں دوبارہ ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مشکلی بیٹیلین میں آتی ہے ایک آتی ہے دوسری آتی ہے تیسری آتی ہے یہ ایک دم سے ہمیں کیوں زمان کیونکہ کیونکہ وہ قوالیٹی اشورنس کا پراسس گزر رہا ہے آپ لیٹ پہ جا رہے ہو آپ اس پہ بھٹی میں جا رہے ہو پھر اور پکا رہے ہو پھر جا رہے ہو تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ برطن پاک گیا جب وہ پاک گیا اس کے ستینڈر کا پاک گیا پھر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پکا کیوں ہے کہ اگر تھوڑے چھوٹے برطن میں زیادہ ڈاجے تو چھلک چھلک کے نکلتا ہے اگر ہم سمجھیں کہ ہم نے یہ ایک گوڈ ڈیرز ہے ہمارے ہم نے یہ کیا ہم دین کے لیے ہم نے قدم اٹھایا قرآن کے لیے حدیث کے لیے تو ہمارا جو ہے ہمیں انعامات ملنے لگے پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی چیز بن گئے ہیں ایک انسانی نفس ہے یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا بہلاوہ ہے کہ وہ ہمیں یہ زوم دیتا ہے کہ تسی نیک ہو گئے ہو اور یہ نیکی کا جو بہلاوہ اور زوم ہے نا تقوی کا یہ سب سے بڑا بہلاوہ ہے شیطان کا اور جتنے بھی دین پہ چلنے والے ہیں انہیں خطرہ اپنے گناہوں سے نہیں ہے انہیں خطرہ اپنی نیکیوں سے ہے کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو رات سے جاگی ہوئی ہوں میں نے تو تحجد کے لیے کھڑی رہی پھر اشراک فجر اشراک پھر چاشت زور قرآن پھر میں نے اتنے دین کے کام کیے تو میرا تو لیول بڑا ہی ہو گیا ہے پھر اللہ کی دو چار نیمتیں مل گئیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میں تو بڑی لادلی ہو گئی وہ سپوائل نہیں کرنا چاہتا جیسے ہم اپنے بچوں کو جیسے ہم اپنے بچوں کو جیسے بھی اچھی ہوں تو ہم ان کی مسٹیکس کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں نئی بچے آپ نے یہ یہاں غلطی کی تھی بعض کاتھ وہ ایریٹیٹ ہوتی ہے کہ اما ایٹس ناٹ فیئر کہ آپ جو ہمیشہ ہمیں نا انڈر وہ کرتی ہیں جا جا آپ ویلیو ایٹ نہیں سہی کرتی لیکن وہ اس لیے یہ اللہ کریم کا سولہ وہ ستر مائے ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں اگر ان کو اگر ان کو اگر دینے لگیا تو یہ چھوٹے چھوٹے برتن ہے ان میں زیادہ ڈال گیا چھلکے گا پھر شیطان ان کو انہی کی نیکیوں کا بھیلاوہ دے کر اور ان کو کئی تکبر میں مبتلا نہ کر دے یہ جو نیکی کا زہم ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے شیطان کو نیکوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے کیونکہ کوئی اللہ کی بہت بڑے بزرگ درویش تھے تو وہ جیسے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان کو کہ شیطان جو ہے وہ جا رہے ہیں رسے ویرہ لے کے چینز ویرہ تو انہوں نے کہا کہ کبھی ہمیں بھی رسہ ڈالو ٹھیک ہے نا ہم تو اتنے نئے گا تمہارے بلاوے منیت کبھی ہمیں بھی رسہ ڈالو انہوں نے کہا نئے پیر صاحب آپ کے پاس بڑی لمبی زدگی پڑی ہے میں کسی اور کو جلدی میں رسہ ڈالنے جا رہا ہوں پیر صاحب تھوڑے عبادت میں ریلیکس ہوگے ابھی تو بڑی لمبی زدگی پڑی ہے اگلی دن ازرائیل آگے جان لینے تو انہوں نے کہا کہ کل تو ابلیس یہ کہہ کے گزرا ہے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے میں کئی اور رسہ ڈالنے جا رہا ہوں تو انہوں نے جبریل نے ازرائیل اللہ اسلام نے فرمایا کہ یہی تو آپ کا رسہ تھا جو آپ کو ڈال گیا جاتے جاتے یہ کہہ کے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو نیکو کاروں کو آج جو نیکی کا تکبر ہے وہ نہ آجائے اس لئے اللہ کریم جب ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو خالی شو کراتے ہیں ہمیں کہ جیسے مائن نہیں کہتی بلکل نکم میں کچھ نہیں آتا اس کو کچھ نہیں آتا نا تو یہ وہ ستر مائن یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری ساری نیکیاں ہمارے سارے سجدے وہ اس ٹیسٹنگ پروسس میں سے پہلے گزارتا ہے پھر جب چھانٹ پھٹک لیتا ہے کہ ان پہ آپ یہ لوگوں کی باتیں یہ دعوے کہ آتو سی بڑے نیک ہو باجی جان آتو چمنا یہ کوئی ان پہ اثر نہیں ڈالے گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تکبر پروو ان کو کر دیا ہے وہ پروفنگ سے گزرنے کے بعد وہ ٹیسٹ میں پھر پاس کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی شہرہ پہ دھڑاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں عطا کروں گا تو اس پروسس میں سے ہم سب کو گزرنا ہے بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ زندگی کی پی ایش ڈی ہے جو ہمیں کرنی ہے ہر بندے کو کرنی ہے وہ سسرال کا ایگزیمنیشن ہال ہو وہ میاں کے ساتھ کی زندگی ہو وہ بچوں کا امتحان ہو اور جو اولادوں کے امتحان ہے نا یہ نبیوں پہ آئے ہیں آپ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے ساٹھ سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام ملے ہیں اور سترہ اٹھارہ ماں کیا اور اثر میں آپ نماز پڑھنے ہیں تو پیغام آیا سیف لوہار جن کے ہاں ام سیف جو ہے وہ بیبی سیٹ کرتی تھی نینی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو وہاں سے بندہ دوڑتا ہے اثر کی نماز کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام تڑپ رہے نزہ کا وقت ہے اور آپ ہر روز مسجد نبوی سے نکل کے بستی سے باہر اثر کے اور مغرب کے درمیان اس بچے کے ساتھ کھیلنے جاتے ہیں آپ دیکھیں سترہ اٹھارہ سال کا بچہ بابا بابا کہتا ہے چلتا ہے اور بڑھاپے کی اولاد ساٹھ سال کے عمر میں ملا ہوا بچہ اور آپ بھاگے ہیں ساتھ صحابہ اکرام اور آپ گود میں لیے بیٹھیں آپ داڑی مبارک تر ہے یہ اولاد کا ٹیسٹ نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ کو عمر کے شام میں ایک بچہ ملتا ہے جبکہ آپ سے زیادہ لڑلا کوئی خیر البشر ہے یہ کوئی نہیں ہے تو یہ امتحان جب وہاں آتا ہے جب ہمیں اولاد کا امتحان آئے وہ نزہ کا وقت ہے باپ کھیلتا چوڑ کے کل گیا ہے اور باپ عام باپ نہیں ہے مہراج کا دولہ ہے سارے سارے انبیاء کو تو زمین پہ ادایات ملی ہیں اور صحیفیں ملے ہیں ان کو بنجسل خود بلائیا گیا ہے آمنے سامنے کھڑے کر کے یہ قرآن نے تو ایک مہراج بتائی ہے جو افیشل ایک ڈسکلوز کی ہے پتہ نہیں کتنی مہراج ہیں اور کتنی ملاقات ہیں اور کتنے تقلیئے اور کتنی باتیں چیتے ہیں وہ محب جانے اور محبوب جانے یہ ان کا ٹیسٹ ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں عمر کی کس حصے میں اولاد ملی ہے نوے سال اور اس وقت پھر کہا اچھا جاؤ ماں بیٹے کو چھوڑو جنگل میں چھوڑ کے آجو بی بی پیچھے بھاگ رہی ہے کہاں کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے اللہ کا بولتے نہیں ہیں پسیشت سے گردن لائی تو انہیں بی بی کا سبر دیکھیں ہم عورتوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بات نہیں اگر میرے رب نے کہا ہے تو وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا اگر میرے رب کا حکم ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا بچہ لے کے جنگل میں بیٹھ کے درندے ہیں کوئی پانی نہیں ہے بے آب و گیاں اس کو کہتے ہیں جہاں نہ سبزہ ہو نہ پانی ہو اور اتنا ستھیل ہے اس میں ستتو جو خجور پاس رکھ کے وہ جا رہے پہاڑیاں پار کر کے اب جب بچہ چلنے جو گا ہوا ہے تھوڑا سات آٹ سال کا ہوا ہے کہا ہے چھوڑی پیر دو اس کو ٹیسٹ ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کے ٹیسٹ ہے ہمارے بچوں کے رات کو دیر سے گھر آیا ہے ہمارے بچوں کے یہ بڑا ایکزیم ہے ہم تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سرپرائز نہ دینا بیٹھے میں کھلی کھلوتی مار جاؤں گی ہم ان چھوڑے سرپرائزز کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ کہا کہ چھوڑی پیر دو اور صرف یہ نہیں کہ چھوڑی پیرنے کا حکم دیا پھروا لی انہوں نے تو بیٹے کو ہی پھیری تھی نا انہوں نے تو بیٹے کو پھیری تھی یہ سارا وہ ٹھوک بجا تھا یہ کہاں جا کے قوالیٹی ایشورنس کی ہنڈر فیصد وہ آئی ہے چھوڑی پھروا لیے کی بعد آئی ہے تو اس سارے یہ نبیوں کا اچھوڑی امتحان ہے نبیوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے لادلے بیٹے حبیل اور قابیل کیسے لڑائی ہوئی ٹھیک ہے قابیل نے حبیل کو مار دیا اتنا وہ لادلہ نہیں خوبصورت بچا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہت لادلہ میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے حضرت آدم علیہ السلام پہ وہ آپ ضرور سنییں گا آپ کو بہت اچھا لگے گا حضرت شیس علیہ السلام پہ بھی یہ دونوں بابے ٹپے سارے انبیاء پہ ہیں لیکن یہ آپ ضرور سنییں گا دو تین سال پہ لے گا تو انہوں نے وہ ایک ٹیسٹ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بستی سے باہر گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بچےوں کی کبر پہ کھڑے ہیں بچے کی یہ اولادوں کے ٹیسٹ نبیوں کے ٹیسٹ ہیں اور آپ دیکھیں ہر ماں اس سے گزرتی ہے ہر ماں اس ٹیسٹ سے گزرتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ کیونکہ بچے کی جو پدائش ہے نا ہم کتنا بڑا کام کرنے جاری ہوتی ہیں کہ اس کی پدائش پہ راب سونا کبر کے موں کھولتا ہے اور پھر کہتا ہے اس کو بخشو اس کو بخشو اس کی بخش کر دو اب تک جتنی اس کے گناہ ہیں وہ سارے دھول دو کیونکہ اس نے اتنا بڑا پروسس کی یہ ربی کام ہم کرتی ہیں نا رب تخلیق کرتا ہے پھر ماں تخلیق کرتی ہے یہ رب کا کام ہے اور ربی کاموں میں پھر ربی قوت لے کے چلنا ہوگا جب بچے پیدا کی ہیں امتی گود میں آیا ہے نا جب امتی گود میں آ گیا ہے تو پھر ربی قوت کے ساتھ چلنا ہوگا پھر حوصلے بھی وہ شیروں والے رکھنے ہوں گی وہ کہتے ہیں نا کہ انٹوں والوں کے ساتھ انٹوں والوں کے ساتھ یاری ہو تو دروازے بڑے رکھو انگچے رکھو نا اب ربی دور ہاتھ میں پکڑی ہے تو آپ دروازے تو نیمینی رکھنے انچے اپنے حوصلے بلند اور پھر یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا مایوسی بلکل اللہ سے دور کر دیتی ہے یہ دیکھیں ایک مثال آپ دیکھیں کہ جیسے چکی آپ سب نے دیکھی ہوگی بچوں نے تو نہیں یوتھ میں کہ چکی میں ایک دمیان میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے آس پاس دو پتھر کی سلے ہیں جو گھوم رہی ہیں اس میں سے سارے دانے پیس رہے ہیں جو دانے اس چکی کے اس ڈنڈے کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں جب ہم پاٹٹ آتی ہیں تو وہاں پہ دانے پڑے ہوتے ہیں سائٹو والے پیس کے آٹا بن جاتے ہیں یہ جو چکی کے دو پاتٹوں کے درمیان ہم آٹا بن رہے ہیں اس وقت ہمیں اس ڈنڈی کے ساتھ لگنا ہے اور وہ رب ہے جو رب کے ساتھ لگ گیا وہ بچ گیا جو وہاں سے گزر گیا نہ شکری کرتے کرتے وہ پیس کے پاودر بن کے فضاء میں اڑ گیا جو رب کے ساتھ لگا وہ بچ گیا اس پوری مشفقت چکی کے پیسنے کے پروسس میں وہ اولاد کا ہو وہ مال کا ہو وہ جان کا ہو اور اللہ ہم قرآن میں فکران میں فکراتے ہیں تم مالوں جانوں سے عزمائے جاؤ گے تم ابھی سے اس لے آ رہے ہو تم صرف بڑھوں کے تو جسموں کو ایسے لوئے کی کنگیوں سے نوچا گیا اور آخرت پہ جب ہمیں یہ نہ مانگی گئی نہ مقبول دعائیں جو ہم مانگتی ہیں ہم آئیں تڑپ تڑپ کے اپنے شوروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنی پیشنس لوز کرتی ہیں اس وقت عدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں کہ بندر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا جب اتنے سارے عمال قبولیت کی مہرے لیے ہمارے نامہ ایک عمال میں آئے گی تو بندر کہے گا یہ میں نے تو عمل نہیں کہے کہ یہ کہاں سے آ گیا اللہ کریم یہ میں نے تو نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری نام مقبول دعائیں ہیں جو تم نے راتوں کو رو رو کے مانگی تمہارے حق میں اس وقت بہتر نہیں تھی میں نے انہیں ملٹیپلائے کرتا رہا کرتا رہا دنیا کے بینکوں کے بادے تو ہمیں سمجھاتے ہیں ربی وادوں پر یقین نہیں ہوتا یہ وہ نام مقبول دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بندہ کہے گا کاش میرے جسم کو دنیا میں کینچیوں سے کٹا جاتا میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی آج مجھے یہ عمال ملتے یہ ٹرازنٹ کیم ساٹھ سال ستر سال we have to go کیوں نہ ہم ہر ٹیسٹ پورے مارکس کے ساتھ پورے ایکسیلنٹ نمبر کے ساتھ ٹرپل سٹار کے ساتھ پاس کر کے نکلے اور یہ پاس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے دنیا کی باتوں میں تو آنا ہی نہیں ہے لوگوں کی بات یہ لوگ حسلے کمزور کرتے ہیں لوگ حسلے کمزور کرتے ہیں لوگ تو آپ کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ با جی آپ تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے بچے تو ہمیشہ لیٹی نماز پڑھتے ہیں اول وقت میں نہیں پڑھتے یعنی ان کو اور کچھ نہ ملے تو یہ نماز نہیں پڑھتے یہ نہ کہہ سکے وہ کہتے ہیں لیٹی نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ آخر وقت میں وہ تو راضی ہوتے ہیں وہ گدے والی کھانی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گدہ سار پہ اٹھا لو آخر پہ گدہ پہ باتھے تو لوگوں کو بیٹے کو نہیں بٹھایا ڈیٹا بیٹھے تو کہتے ہیں باپ کو نہیں بٹھایا دونوں بیٹھے تو کہتے ہیں گدہ کمزور ہے دونوں بیٹھ گئے ہیں آخر انہوں نے گدہ سار پہ اٹھا لیا تو میں نے کہا کتنے بے وکوف ہیں گدے کو سار پہ اٹھا لیا دونوں نے یعنی آپ مخلوق کو راضی نہیں رکھ سکتے خالک کو راضی رکھیں خالک کو راضی صبر سے رکھ سکتے ہیں شکر سے رکھ سکتے ہیں یہ دو انگریڈینٹس ہیں زندگی جینے کے لیے ان دو اجزائے ترقیبی کو اگر آپ پکڑ لیں اور آپ یقین کریں صرف قبر تک کا ایک پینڈا ہے جو ہم نے تیہ کرنا ہے ہر قدم قبر کی طرف جا رہا ہے ہم نے اس سفر کو کسی طرح سے نیمی پا کے مل جائے دنیا کی نیمتے تو پھر بھی سیر نیمہ کر کے چلنا ہے نہ ملیا تو پھر بھی سیر نیمہ کر کے چلنا ہے کیونکہ سفر قبر تک کا ہے اس کو تیہ کرنا ہے جو قرآن کہتا ہے کہ تم جو اکڑ اکڑ کی چلتی ہو تم آسمان پھار لوگے زمین پھار لوگی کیا کر لوگے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا مراجعہ تو میرے پاس ہی ہے نا لہٰذا ہمیں کسی بھی چیز پہ حوصلہ نہیں ہارنا کچھ ایسے اصول ہیں کچھ ایسے عمال ہیں جو نسلوں سے برویش کرتے چلے آئے ہیں اور جن سے خیریں ملی ہیں اور جس جس کو اللہ کی رامت سے میں نے پہنچائے ہیں ان کو ان سب کی میکسیمم خیریں میرے رب نے اپنے خزانوں سے دی ہیں اگر ہم ان کو تھوڑا ڈسکس کر لیں تو مسائل پہ تو ہمیں پتا چالی چکا ہے نا کہ ہمیں صرف صبر اور شکر ہے لیکن وہ عمال کیا ہے جیسے بچے کو ہمارا زیادہ مسئلہ کہتا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں دوستوں کے ساتھ پڑھتے ہیں علت زلت قلت میں پڑھ چکے ہیں اتنی نیک نامی تھی ہیں ہماری لوگ باتیں کرتے ہیں معنی تربیت نہیں ایسی باتیں جو یوچلی نائنٹی پرسنٹ فیملیز میں ہوتی ہیں تو اس کا کیا ہے کہ ایک ذکر ہے یا معنیوں اللہ پاک کا نام ہے معنیوں کیا ہے براہی کی اسباب کو روپنے والا ٹھیک ہے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی نشہ کوئی اللہ تو ان کو لگ جائے آپ انہیں یہ ذکر دیں کہ بیٹے آپ کی زندگی ازی ہو جائے کہ آپ یا معنیوں پڑھتے رو پیو سیگرٹ پیو سیگرٹ پیو سیگرٹ پیو سیگرٹ خود ماں اس کی طرف سے پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ جاؤ پہ ایک بچہ تھا سیگرٹ پیتا تھا بار بار بریک پہ جائے بار بریک پہ جائے مجھے پتا تھا سیگرٹ پینے جاتا ہے تو حالانکہ موسیمان بھی نہیں تھا تو میں اس سے کہا کہتا ہے کہ مجھے یہ بری عادت لگی ہوئی ہے تو شایدہ منہ چاہتا ہے نا موسیمان 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 اکسیمو موسیمان اس نے کہا تو کوئی ماجیق ہے اسمیں کہ موسیمان کوئی ماجیق نہیں ہے یا مانیو یا مانیو اس نے پڑھنا شروع کیا ایمان نہیں رکھتا اس پہ اس کا نام صرف لے رہا ہے پیرا سیٹمول ٹان اٰ نول آپ جس کو بھی دیں گے اسر کریں گے ٹھیک ہے اس کا ماننے والا اس کے نام کی اپنی تاثیر گولی کی تو ہے نا تو وہ خالقی مال کی کائنات جس جو کلمہ نہیں پڑتا جو نہیں مانتا وہ اس کا بھی تراب ہے نا میں نے اسے کا یا مانیو یہ ازی ہے اسے کا یا انگلیش میں لکھ دو میں نے اس کو لکھ دیا اب میں نے دیکھا کہ وہ بریک پر کم جاتا ہے نا مطلب بایر اس کا آنا جانا کام ہو گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ گولی ہے سرکار رہی ہے نا آ Jul Nextoro میں نے دیکھا کہ ج 얼� guy کو دیکھا زمانا پہالے بیار دن جائے اگر زمانا پہ Rin ویجئے سکانا میں نے سکنے کی طرف سے jak ست tambiénorkبر بچا لے تو سگرٹ سے بچا سکتا ہے تو شرک سے کیوں نہیں بچا سکتا تو اللہ کرے کہ اللہ اس نے اس کو دادائت مل گیا لیکن سگرٹ اس کا اس وقت تک چھوٹ چکا تھا تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کی بری دوستی ہیں نا چھوٹے یا معنیوں سے اور بچوں کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آپ خراب ہیں اس لیے ہم آپ کو یہ دہ رہے ہیں نہیں نہیں بیٹھے یہ کی ٹو سکسیس ہے بچے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ گولی تمہیں دیں گے تو اس مماری کے ڈیٹیل تھوڑی بتاکتے ہیں بس گولی کھالو اور اللہ پاک سے بیٹھ جائے اللہ کری میرا گھر خالی ہے تیرا بھرا ہوئے میں نے تیرے بھرے گھر کا نام لے دیا ہے تیرا نام دے گیا تو جانے تیرے نبی کا امتی جانے تو اس کو سنبھال تیرے حوالے کر دیا ہے ٹھیک ہے نا ماں کے پاس صرف دعا کا اتیار ہے دعا مانگنی ہے بچوں کے لیے دبا کے دعا مانگنی ہے یا معنیوں کو آپ اپنا ورد وظیفہ بنائیں انشاءاللہ کہ اللہ کریم ان کو روک آپ را بھی جا رہی ہیں ننگے دھنگے لوگ زائر ہیں یا مل رہے ہیں یا ان کا کلچر ان کو پتہ نہیں ان کو تعرف نہیں ہے ان کے لیے دل میں ہم نے یہ گمانی کرنا کہ یہ گنگار لوگ ہیں خود کو پاک اور مصفہ کبھی نہیں سمجھنا یہ کہنا ہے کہ اللہ کریم اتنے پیارے وجود ہیں تو انہیں کیسے دوزخ میں جلائے گا انہیں بچا لے انہیں کلمہ دے دے اور اپنا تعرف دے دے یہ تجھے جانتے نہیں تجھے پہچانتے نہیں اس لیے تجھے مانتے نہیں ہیں اے میرے کریم مولا ان تک اپنا نام پنچا اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ذریعے کے طور پر قبول کر اس کام کے لیے اور وہ پھر آپ کو دعوت کے کام کے لیے آپ کے قدم آپ کی نسلوں کو قبول کرے گا انشاء اللہ اور پھر آپ ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے وجودوں کو دوزخ کی آدھ میں اجلانا ان کو بتا دے سجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے ایسے کرتے ہیں جب تجھے جانیں گے پھر تیری مانیں گے جب جان رہے ہوتے ہیں تو ماننا آسان ہو جاتا ہے جب تعرف نہیں ہوتا تو پھر بندہ مانتا نہیں ہے بچہ ماں کو جان رہا ہوتا ہے تو اس کی مان رہا ہوتا ہے رب کو جانتے ہیں تو اس کی مانتے ہیں ماننی آسان ہو جائے گی اس کے علاوہ سورت قرآن کی ایک آیت ہے جب بھی میرے بچوں کی شادیاں ہوئیں تو میں نے بچوں کی ویڈنگ کارڈز کے ساتھ اس طرح کی بک مارک قرآن کے لیے بنوائے اور اس پہ میں نے وہ آیت لکھوائی اور وہ آیت کے ہے سورت فرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور ہے ربنا حبلنا من ازواجینا وزوریاتینا قرآن آئین واجعلنا للمتقلینا کہ اللہ کریم ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کا آنسو نہ بنے ہماری قبروں کی آگ نہ بنے ہماری آنکھوں اور قبروں کی تھندک بنجے ہمارے دل کا چین بنجے اس آیت میں زوجین میاں بیوی ہاندان اور اولاد کی یونٹی اور آنکھوں کی تھندک ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کی شادی ہو آپ کارٹو دسٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ ساتھ قرآن کا بک مارک دے رہی ہیں وہ ہر ایک کی قرآن میں پڑھا جب اس میں قرآن کھولا اور سامنے وہ آیت نظر آئی اس نے پڑھی آپ کے بچے کو تاثیر ملے گی میں دبا مارننگ میں قرآن کلاس ہوتی ہے میری 11 to 12 تو میں اس میں گئی تو ایک دم سے میری نظر پڑھی ہر قرآن کھولا تا اور ہر ایک کے بک مارک پر وہ دعا لکھی ہوئی تھی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے کھولا ہے اس نے ان کے لیے مانگا ہے تو ایسے بک مارک بک مارک اپنے بچوں کے نام لکھیں لوگوں کو تقسیم کریں کہ اپنے قرآن بے پلیز رکھ لیں جب وہ کھولیں گے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ کے بچے کا نام قرآن میں پڑھا ہے اوپر وہ دعا ہے ربنا اب لنا اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان کے لیے کپل کے لیے یا لطیف ہو یا بدود ہو یہ سیمپلز ہیں بعد میں آپ کو کسومجی دیں گی آپ اپنے پاس رکھیں ان کو پرینٹ کرائیں کلر فل بھی پرینٹ کروائیں لوگوں میں بیسے میں نے ابھی اکتوبر میں ہے ہشام میرے چوٹوں کے شادی ہے تو اس کے لیے میں ابھی سے ایک تھوزنڈ بنا لی ہے جگہ پر کلاسیز میں دے رہی ہوں تاکہ لوگ اس کپل کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں تو آپ کا بھی جنگ نظر پڑے تو ان کے لیے ضرور مانگیے گا اللہ پاک امت کے ہر بچے کے ساتھ سوکھی رکھیں ان کو کیونکہ شادی وہ واحد بندن ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری ہے اور اس میں اگر خیر نہیں ہوگی تو پھر گھر آگ و گولے ہو جائیں گے تو یہ جو آیت ہے نا اس میں اتنی تاثیر ہے کہ علام اللہ حوری بہت بڑی بستی ہیں اولیاء میں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہی میں بھولنے رہی یا گیارہ بیٹے ہیں اور سارے کے سارے آلے محافظ ہیں تو آپ کیا حمل کرتے ہیں اولاد کے لیے سارے کے سارے ہی سوالیں ماشاءاللہ سے باج مات تو انہوں نے فرمایا کہ میں سورت فرقان کی آیت نمبر 74 اپنی ہر نماز کی اتہیات میں دروشیف پڑھنے کے بعد پڑھتا ہوں اور اس کو رپیٹ کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نماز کے اندر کتنی ہوتی ہوگی اور اتہیات کے بعد حدیث مبارکہ کا مفو میں ہے کہ اپنے رب سے جو چاہے مانگ لو اتہیات میں دروشیف کے بعد کیونکہ بندہ پورا دن مزدوری کرتا ہے تو آخر پر مزدوری ملتی ہے آپ نے پوری نماز پڑھی وضو کیا کپڑے چینج کیے آپ نے جائے نماز پاک جگہ قبلہ رخ متعین کیا آپ نے پورا مجاہدہ کیا آپ کھڑی ہوئی ہیں اپنی نماز پڑھی آپ آپ نماز سے نکلنے لگی ہیں سلام پھیرتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ مانگیں گی وہ آپ کو ملے گا کیونکہ وہ متوجہ ہے آپ نے اس کی مزدوری کی ہے آپ اس وقت مزدوری لے گی یہاں اس آیت کی ریپیٹیشن کریں یہاں آپ قرآنی حدیثی دعائیں پڑھ سکتی ہیں جتنی مرضی پڑھیں یہاں آپ انبیاء کی ساری دعائیں پڑھا کریں ربنا ظلمنا کلنا یا نارکونی بردم و السلامان اللہ عبراہیم یہ جو آگ تھنڈی ہونا ہے نا عبراہیم علیہ السلام پہ یہ ہمارے جھگڑوں کی آگے یہ ہماری بےولادیوں کی آگے یہ ہماری بیرہ رویوں کی آگے یہ ہماری جہالت کی آگے نشے کی آگے جھگڑوں کی آگے یہ کلنا یا نارکونی بردم و السلامان اللہ عبراہیم پڑھیں کہ اللہ یہ آگ تھنڈی کر دے ابراہیم کی آگ تو نبی کی آگ تھی نبی پہ آگ تھی اللہ سونے ہمارے گھر بھامبر بچے ہوئے ہیں یہ بجھا وہ بجھائے گا آپ یہاں پہ اللہ ماجرنا من نار پڑھیں کہ اللہ کریم ہماری لا علاج روگوں کی آگے بجھا یہ بجھا ہمارا دل ٹھنڈا کار اس نیت سے آپ اس کو یہاں پہ پڑھیں اور پھر سلام پھریں سلام سے پہلے یہ دعائیں انبیاء سے اچھی دعائیں کون مانگے گا ان سے زیادہ پرفیکٹ دعائیں کون مانگے گا آپ انبیاء کی دعائیں یہاں پہ دبا دبا کے پڑھیں رو رو کے پڑھیں اور جب سلام پھریں پھر ہاتھ اٹھائیں اور پھر ربانہ حبلانہ کی تقرار کریں اور دعا میں ہمیشہ اللہ کریم یہ میرے لئے قبول فرمائے میری قیامت تک کی نسل کے لئے پوری امت کے جنوں اور انسانوں کے لئے قبول فرمائے بیل بی فور اریسٹ اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لئے کروانی ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اگلی نسل کس مقام پہ کھڑی ہو ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اور امت کے وہ لوگ جن تک یہ بات نہیں پہنچی جب ہمیں امت کے لئے مانگیں گے تو ساری خیریں ہمیں پلٹ کریں گی دیکھیں نا اگر یہاں پہ کلسوم جی کوئی چیز دیسٹیبیوٹ کر رہی ہے ٹافیاں چاکلیٹ تو آپ میں سے ہر کوئی آتا ہے تو اپنی لے کے سائید پہ ہو جاتا ہے اپنی لے کے سائید پہ ہو جاتا ہے میں سمارٹلی پلے کروں گی مینکوں گی میری دے دیں خارس کی بھی دیں عرکم کی پلیز دیں رشام کی دیں میں جو ہولی بھر ہلوں گی نا مانگی اس نے اپنی جھولی بھروائی یہ ایک حصول ہے تو آپ نے مانگنا ہے امت کے لیے مانگنا ہے کہ میرے سونے رب امت میں کتنے ہی بچے ہیں جن کے لیے کوئی مانگنے والا نہیں ہے مجھے یاد ہے میں پنڈی کے اندرونے شہر مہنپورا کالیج میں پڑھاتی تھی سردیاں نالیوں میں سے جیسے دھوانی کر رہا تھا کہ سٹیم وہ نشے سے پڑے ہوئے بچے ننگے اڈیوں کے ڈھانچے کیچڑ کے اوپر پڑے ہوئے اور بلدیا والے نالیاں صاف کر رہے ہیں وہ کیچڑ کے اوپر پھارے اور سوٹے لگا رہے ہیں بلدیا کا ٹرک آیا ان کو ویلچن سے اٹھایا ٹرک میں ڈالا شہر سے بہر اتار کے آگے کہ وہ وہاں سے آئے وہ نشے والے ہیں مجھے وہ بھولتا نہیں ہے ان کے لیے کون مانگے گا ماں نے بھی گھروں سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے گھر کے لوٹے بیج دیئے گھر کے دروازے بیج دیئے بہنوں کے سودے کر دیئے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے ماں بچاری کیا کریں وہ بلی ہوئی ہیں وہ پامبر ہیں جب انہوں نے کون مانگے گا ان کے لیے نا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا بچہ سگرٹ پی کیا ہے ان کا سوچیں نا وہ شہر سے باہر میں پوری رات سوچوں وہ کیسے سردی شدید میں وہ ننگے دھڑنگے وہ کمزور بیمار ہٹیوں کے پانچے مرنے والے ہوئے ہیں انہیں نشہ جس نے لگایا اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں وہ تو اپنے محلوں میں بیٹھا ہوگا اور وہ کہاں شہر سے باہر اور کیسے آئیں گے نا لہٰذا امت کے لیے مانگیں کہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی مانگنے والا نہیں رہا جن کے ہاتھیں گر گئے ہیں دعائیں مانگنے والے صدقہ بھی نکالیں اپنے بچوں کا روز ایک قوائن صدقہ ضرور نکالیں اور اس میں پوری امت کی نیت کریں کہ امت میں آپ نے جنوں کو نہیں بولنا جن اور انسان جن بھی ہماری طرح متاج ہیں ان کے بھی گھروں کے جگڑے ہیں ان کے بھی بچوں کے مسائل ہیں ان کی بھی لڑائیاں ہیں ان کے بھی مالی مسائل ہیں ان کے بھی روزگار ان کے بھی روحانی رزق کے مسائل ہیں جسمانی روگ ہیں ان کو بھی اللہ کریم جنوں اور انسانوں کی طرف سے میں صدقہ کرتی ہوں یہ قوائن جو مجسر ہے آپ کو اسی کو محصر بنانا ہے وہ ایک پاؤنڈ ہے کوارٹر ہے جو آپ کی کرنسی مجھے نہیں پتا آپ کی کرنسی کو کیا آپ کہتے ہیں چوٹے موٹے ڈائم نکل جو وہ آپ ان کے لیے روز ایک صدقہ ڈالے امت آپ دیکھیں کیسے تاثیر آپ کے گھر میں آئی گی یہ دعا پتہ ہی آپ میں پڑھیں آیت سیمنٹی فور صورت فرقان کی نسلیں رنگ جائیں گی انشاءاللہ اور خود سوحالیت اور صلاحیت پہ آئیں گی انشاءاللہ یا مانیوں کا ورد اب اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو اپنا وظیفہ بنائیں کہ رب تو روک لیں میں بے باس ہوں تو بے باس نہیں ہے میں کمزور ہوں تو کوئی رب ہے اللہ سونے میں نے تیرے امتی کو بچانے کی کوشش کی میں نے اس کی تربیت بھی گی اسے پالا پڑھایا لکھایا جو میرے باس میں نے کیا اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں بے باس ہو چکی ہوں میری طاقتیں تو جانتا ہے میری حمتیں تیرے نالج میں ہیں تیری عطا کی ہوئی ہے تجھے سارا پتا ہے کہ میری کتنی برداشت ہے اب تُو ان کو سنبھال لے اور میری بہن کا وہ مجھے بڑا اچھا واقعہ لگتا ہے شاید آپ کو اس سے مشاہاللہ فائدہ ہو میں اسے کہتی تھی نا کہ تین بیٹے ماشاءاللہ اس کے بھی تو میں اسے گئے رہی تھی کہ چھوٹے تھے تو میں نے کہا کہ میں تو بڑی کھپائی کرتی ہوں بچوں کے لیے بڑی مجھے ٹینشن ہوتی ہے جیسے وہ ریزڈنس میں ہوسٹل میں تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے بچوں کے ساتھ روم میٹ کون ہوگا کیا ہوگا تو اس نے کہا نہیں پرشانی کی کیا بات ہے بس میں تو صبح اٹھتی ہوں جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ ویسے عمل میں نے بھی کیا تھا کہ بچوں کی بدائش کے ساتھ دو نفل ان کی زندگی بھر پڑے ہیں کہ اللہ کریم انہیں سیدھر آپ پر رکھنا رات کو اٹھ کے دو نفل پڑ لیئے کہ اللہ سونے میری گود میں تم نے امتی ڈالے میری کوئی اوقات نہیں ہے تو انہیں سیدھر آپ پر رکھنا آگے پھر بے فکر ہو جاؤ تو وہ کہتی ہے میں دو نفل جب پڑتی ہوں تو میں تصور کرتی ہوں کہ تینوں اپنے بچے کملی کے نیچے دے دیئے ہیں اور پھر کہا ہے کہ کملی والے تیرے امتی ہیں تیری کملی ان کے اوپر ڈال دی ہے تو جان تیرا کام جانے بچائے ان کو لے ان سے اپنے دین کا کام مجھے نہیں پتا میرے اوقات ہی نہیں ہے میرا بس نہیں ہے تو کہتی میں نے شروع میرا صبح اٹھ کے دو نفل پڑتی اور پھر کملی ان کے اوپر ڈال دیتی ہوں پھر کملی والا خود ان کو بچاتا ہے اور سبحان اللہ وہ بچے ہیں کیا سبحان اللہ کہ راتوں کو اٹھو تو جو ارکی ٹیکٹ ہے وہ بھی اپنی کمبل سا کیا کر رہے ہو تو پتا چلتا ہے کہ وہ ذکر خفی کر رہے رات کو اٹھ کے تو سبحان اللہ یہ اس کے کام ہے اور دو سال پہلے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا جو ہے جس کو وہ بہت ہی ہر وقت کہتی ہے کہ یہ بہت ہی نکمہ ہے تو وہ بھی صبح اٹھ کے تو مممہ مممہ بستر مستر میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں اٹھ کے رکھتا تو میں نے کہا کیا کہتی ہے یہ سبھا ساری سورتے پڑھتا ہے فجر کے بار مممہ چاہلا تو میں نے کہا کہ کہ تمہیں اسکر کا نکمہ کہتی ہو کہ وہ اسکرہ زکر جوری اور خفی نہیں کرتا تو لہٰذا یہ ایک عمل آپ کر کے لیے لیے اور کرنا توقع سے ہے یقین یقین آپ کا یقین نی آزم آپ کا اسم آزم ہے دیکھیں ہمارا بچہ ہم سے کوئی چیز مانگ رہا ہو کہ مام کہہ ہی ہا ہے فائن بکس تو ادھر ادھر باتیں کار رہے ہیں کبھی وہ کتابوں کو چٹے ہیں مام پھر 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 کھولنے لگ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کونی دینے نا کونی شونی دینے یعنی اگر وہ پاس آئے گلے میں بائیں ڈالے مممہ پلیز یہ لکسو کھول یہ بیوٹیفول تاریف کرے پھر اس کے بعد وہ کیک کہ مممہ گزارا نہیں ہے پلیز پھائی بکس دے دے تو ہم پرس پہ جائیں گے دس گھنگ گے دعا توجہ سے اس کی تاریف کر کے اس کو لپٹ کے مانگنی ہے سپوزنگ آپ تیسرے کلمہ پڑھتی ہیں صبح شام ٹھیک ہے تصویر پڑھتی ہیں آپ تیسرے کلمہ کی تصویر پڑھتی ہیں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تصور یہ ہو میرے سونے رب تو پاک ہے ہماری نسلوں کو ابوں سے پاک کر دیں پاکی تیرے درست سے نکلی ہے تو پاک ذات مصفہ ذات پاکی کی حد کو چھوٹا ہے تو انہیں پاک کر دے مجھے نہیں پتا تجھے متحر کرنا آتا ہے تو خود متحر ہے انہیں عیبوں سے پاک کر دے انہیں برے دوستوں سے پیک کر دے انہیں علتوں زلتوں قلتوں سے پاک کر دے انہیں صاف کر دے قیامت تک پوری میری نسل کو پاک صاف کر دے اور امت کے ہر جنہوں انہوں کو صاف کر دے آپ نے سبحان اللہ صرف کہا ہے لیکن آپ کا وہ جو گلے لگ کے بچہ فائی باکس مانگ رہا ہے آپ وہ بنی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اس نہیں کہنا ہے فائی باکس آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سو دفعہ پڑھ لیے نہیں سبحان اللہ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جو شخص ایک دفعہ کسی اللہ کی تخلیق کو دیکھتے سبحان اللہ دل سے پڑھتا ہے اس کے لئے محل بنا ہوگا تو بندہ کہ یہ محل کہاں سے آیا سبحان اللہ کہا تھا اس لئے یہ درخت یہ پھل پھول لگ گئے ہیں تو میری امی کی عادت ہے جو بھی دیکھیں چیز انہوں نے کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ تو میں کہتے ہیں امی تو فارسٹ اور فیسر لگ جیں گی جنہ تو میں یہ سبحان اللہ کہتی ہے نا تو آپ تصور کے ساتھ سبحان اللہ اللہ تو پاک میری اولادوں کو پاک کر دے والحمدللہ تو تعریفوں کے قابل ہے انہیں تعریفوں جو گا بنا دے میں نے اس قابل نہیں بنا سکتی میری اوقات ہی نہیں ہے کہ مخلوق ان کی تعریف کرے خالق ان کی تعریف کرے انہیں بنا دے ایسا تو حمدو والا ہے انہیں حمدو والا بنا دے یہ تیری حمد بھی کریں اور لوگ بھی ان کی حمد کریں انہیں تعریفوں کے قابل بنا انہیں عبوں سے پاک کر انہیں تعریفوں جو گا بنا دے ٹھیک ہے میں نے اپنی صحیح کی اب تو تو حمد والحمدللہ ساری تعریفیں تیرے لی ہیں تو اپنی تعریفوں میں سے ان کو تعریفوں قابل بنا دے وَلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمدلللہِ وَلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا کتنا تیرا سونا کلمہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے یہ کلمہ پڑھا ہے کیونکہ دیکھیں نا لَا إِلَا إِلَا إِلَّا آدم صرفی اللہ لَا إِلَا إِلَا إِلَّا إِسَرُ اللَّهِ لَا إِلَا إِلَّا 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 یہ سب نبیوں کا کلمہ ہے لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا کا پورچن ویسا ہی رہا ہے سونے گے تیرا اتنا پیارا کلمہ میں کہہ رہی ہوں لَا إِلَا إِلَّا 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 مجھے میری قیامت تاکی نسل اور پوری امت کے جنو انس کو اس کلمے سے نہ ہٹانا اور یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھواتی ہوں آخری وقت میں میرے آس پاس بیٹھے لوگوں کو یہ کہنا نا پڑے کلمہ پڑو یہ کلمہ یہ امانت میری آخری سانس پر مجھے لٹانا اس کلمے کو تو کائنات کے رومے رومے میں پنچا کچھے پکے گھر میں پنچا مجھے اور میری نسل اور پوری امت کے جنو انس کو اس کلمے کو پنچانے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول کریں پھر وہ دعوت کا کام لے گا پھر وہ دعوت کا کام لے گا اسے امیم رب ہے کون کہ جس امانت جس کے گھر سے نکلی ہے جو ہمیں امانتدار بننے کا سبق دیتا ہے وہ اسے بڑا امانتدار کون ہے ہم کلمہ اس کے پاس رکھوا دیں کہ اللہ سونے ہماری نسل میں کوئی غیر کلمہ کو جوڑے نہ بنانا غیر فطری جوڑے نہ بنانا آج کل جو جوڑے بن رہے ہیں چرچوں میں شادیاں گیر میریجز اللہ کریم غیر فطری جوڑے نہ بنانا کوئی غیر کلمہ کو جوڑا ہماری نسل میں نہ بنانا پوری امت کے جن و انس کو اپنا یہ کلمہ دے دیں اور میں پوری امت کے جن و انس کی طرف سے یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھاتی ہوں ان کا یہ آخری بول بنا دینا دیکھیں یہ اتنی بڑی دعا ہے اس ساری دعا کی تاثیر آپ کو آپ کی نسل کو انشاءاللہ مل جائے گی پھر آپ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر جب آپ نے اللہ کی قبریائی بیان کی اور آپ کو بتا ہے اللہ اکبر میں تو ایک قائلات ہے کلمہ نے اس پہ تلوڑی بات کی تھی کہ آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا جنگلتا ہے ٹھیک ہے کسی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں شفاہ کا کوئی راستہ نہیں ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تمہارا کوئی کیور کوئی علاج نہیں ہے تو ان نے فرمایا تم تین سو اونٹ روز کیوں نہیں صدقہ کرتے تین سو اونٹ صدقہ کرو ہر بیماری ختم ہو جائے گی اس نے کہا میں اتنا غریب ہوں بیماری صاحب لوٹ لٹ کے لے گی میں کہاں سے تین سو اونٹ کری دوں تو ان نے فرمایا تم تین تسبیحات اللہ اکبر کی روز پڑھ لیا کرو تین سو دفعہ اللہ اکبر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بچوں کی طرف سے اٹھ کے صبح تین سو اونٹ صدقہ کریں کہ سونے میں اپنی نسلوں کی طرف سے اور پوری امت کے جنو اینس کی طرف سے یہ کر رہی ہوں اس صدقہ ستر دروازے برائی کے بند کرتے ہیں اس تین سو اونٹ کے صدقے ان کو بچا ان کی حفاظت کر ان پر برائیوں کے دروازے بند کر پیر کے دروازے کھول دے اور یہ صدقہ یہ صدقہ آپ کی نسلوں کو بچائے گا تین سو اونٹ روز صدقہ کریں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ گیارہ دفعہ گیارہ اونٹ تو صبح اٹھ کے ضرور صدقہ کریں اللہ اکبر بستر سے کہہ کے اٹھیں کہ یہ میں گیارہ بار گیارہ اونٹ صدقہ کر رہی ہوں امت کی طرف سے تین سو اونٹ صدقہ کرنے کو تو جب آپ نے تیسے کلمے میں اللہ اکبر کہا تو آپ کیا کہیں گی تو بڑا رب تو اکبر تو عزتوں والا ہمیں بھی اپنی عزتوں میں سیجدے دے رب العزت ہمارے بچوں کو بھی عزتدار بنا دے لوگوں نے اکارت سے نہ دیکھیں ہماری نسلوں کو تو اللہ اکبر ہے نا تو اکبر ہے تو بڑا ہے تو کبریائی کے اللہ مقام پہ ہے تو جبروت تو ملکوت کا مالک تو اپنی ملکی تو اپنی عزتوں میں سے میرے رب العزت راب ہماری نسلوں کو عزتیں عطا فرما ذلتوں سے بچا لے عزتیں عطا فرما جب دیکھیں تیسرا کلمہ آپ پڑھ رہی ہیں یہ آپ کی دعا بن گئی ہے تیسرا کلمہ آپ نے پڑھا ہم روز پڑھتے ہیں کبھی ہمیں گمان نہیں آتا کہ ہم اس کو دعا بنا لیں سبحان اللہ پاک ہے بیعیب کر دے نسلوں کو الحمدللہ تعریفوں تعریف تجھ پہ ختم ہے ہماری نسلوں کو تعریفوں کے قابل کر دے لا الہ الا اللہ یہ تیرا پاک کلمہ ہے اسے مخلوق کے کونے کونے تک پنچاؤ ہماری نسلوں کو ذریعے کے طور پر ہمیں قبول کر اور اللہ اکبر تو کبریہ رب ہمارے اپنی عزتوں میں سے رب العزت ہماری نسلوں کو عزتیں عطا فرماؤ ٹھیک ہے نا لا حول والا قوات اللہ باللہ اللہ علیہ الرزی آپ کو بتا ہے 99 بیماریوں کا علاج ہے بے بسی ہے اس میں بے بسی ہے ہر وہ دعا جس میں بندے کی بے بسی کی حد ہوگی سو فیصد اس میں سو فیصد مدد آئے گی کہ اللہ تیرے سوا کوئی قدرتی نہیں ہے تیرے سوا کوئی ہمیں بچا ہی نہیں سکتا ہم مارے ماندے کمزور غریب دیمار لوگ تیرے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جو ہمیں شیطان کے غلبے سے بچائیں تو بچا لیں اس قلمے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ازان ہو ازان کا جب آپ جواب دیتے ہیں نا یا لسلاح یا لالفلا کا تو اس کے جواب میں جب آپ لا حول والا قوات اللہ باللہ اللہ علیہ الرزی پڑھیں تو اپنی قیامت تک کی نفصل کا تصور کریں کہ اللہ کریم انہیں شیطان کے غلبے سے بچا جب ازان ہو رہی ہوتی ہے اسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے ازان کا جواب دینے والا وہی عجر لیتا ہے جو موزن لیتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام میں پوچھا کہ یہ جو ازان دیتے ہیں یہ تو جو سات سال ازان دے اس کی بخشش ہوگی جس لئے ازان دی اس کے نامائے بال حیوی ہوگی ان کی گردنیں ارے اسمان کے دن نے فرمایا جو ازان کا جواب دے وہ بھی ویسے ہی عجر پائے گا تو لہٰذا ازان کی جواب میں جب لا حول والا قوات اللہ باللہ علیہ الرزیم آپ پڑھیں گی نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ سارا کچھ یوٹیوب پہ ہے میں آپ لوگوں کو سینٹ کر دوں گی انشاءاللہ اور ایون یہ لیکچر بھی ہم پوست شام میں کرتے ہیں یہ پتا دے ہیں کب جب ازان ہوتی ہے کب پڑھتے ہیں باقی پوری ازان کا جواب آپ ایز ایز دیں گی دیکھیں ہر شخص ہر روز پانچ بار ازان پڑھتا ہے ازان کے جواب کی صورت میں پانچ بار پڑھتا ہے اس سے آپ نوٹس کریں کہ ازان میں ایسی کیا چیز ہے یہ اتنے بڑا انٹیوائٹک ہے ازان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پہ ازان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے ریخ خارج کرتا باتہ ہامہ کی پہاڑیوں سے آگے بوزدلی سے نکل جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری گھروں پر شیطان کا غلب ہے بچے اپنی سوشل میڈیا سے نہیں ہٹتے برے دوستوں سے نہیں ہٹ رہے اس طرح کے ایشیوز ہیں ہم نے گھر میں ازان کا اتمام نہیں کیا ماں ازان ویسے ذکر کے طور پر پڑے حضرت علی کرم اللہ باج ہو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا علیہ مجھے اداس لگتے ہو دپریشن میں لگتے ہو جاؤ اپنے علی بیت سکھو تمہارے کان میں ازان دے یہ ازان کنوتیت ختم کرتی ہے دپریشن ختم کرتی ہے یہ بندے کو تازہ دم کرتی ہے کیونکہ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے ہمارے اوپر غلبہ پاتا ہے جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں یہ کتنا بڑا انٹیوائٹیگ ہے بیماریوں کے لیے اولاد کی ادایت کے لیے جہاں اس کی کبریائی کی بات ہوگی شیطان وہاں نہیں آئے گا اور جب شیطان نہیں آئے گا تو پھر گھروں کے دکھ چنجال ختم ہو جائیں گے آپ ازان پڑھا کریں سبح شام سات دفعہ میں پڑھ لیتی ہوں رام سے افاسبتم اور ازان کا ایک بڑا سٹرونگ عمل ہے کہ سورة المومنون اٹھارمہ پارہ کی آخری چارہیات ہیں افاسبتم اننا ما خلقناکم کیا تم نے سوچ لیا اللہ نے دنیا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے اس میں دھمکی ہے پوری شیطان کو اس میں وہ ایک ننگی تلوار ہے آخری چارہیات وہ آخر پر ختم ہوتی ہے اللہ معاف کر دے رحم کر دے یعنی کمزوری دکھا رہے ہوں اس وقت پھر اللہ کی سو فیصد مدد آتی ہے سات دفعہ افاسبتم سات دفعہ ازان سبح شام آپ پڑھیں سورة مومنون کی اٹھارمہ پارہ ہے آخری چارہیات اور اپنے بچوں پہ دم کریں تصور کر کے ضروری نہیں کہ بچے آپ سے کان میں دم کریں تصور کر کے ماں ان کا احسار باندے کہ اتنی ان آیات کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے حضرت عبداللہ بھی مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بال یقین کوئی مومن یہ آیات پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے اور سرکتا ہے اور سرکتا ہے آپ یقین کریں کیسی کیسی لاعلاج بیماری اور کیسے کیسے نشے کے مریضوں کے لئے پڑا گیا اور کیسے وہ زندگی کی طرف پلٹے بندہ سوچتا ہے کہ انہوں نے 90 ڈکری کا ٹرن لیا کیسے ہے ہم نہیں مان رہے لیکن اس وقت جب یہ آیات پڑے تو کہیں کہ تیرے نبی نے فرمایا مجھے نہیں پتا اور تو ان کے بولوں کا مان رکھتا آیا ہے اور رکھے گا قیامت پش تیری آیات میں یہ تاثیر ہے اور انہی آیات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں سفر میں جاتا ہوں میری حالت بڑی پتلی ہوتی ہے بڑا منافع بھی کام ہوتا ہے پجارت میں اگر بلغربہ بیمار بھی رہتا ہوں باقی سارے لوگ کی سواریاں بھی مضبوط اور خوشباش محل بھی لے کے آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ آفا سبتم صورت مومنون کی آخری چار آیات کو مفہوم ہے کہ بھولے ہوئے ہو وہ صحابی فرماتے میں دوبارہ سفر پہ گیا تو واپس آیا تو میری اونٹھنیاں بھی فربا میرا مالے غنیمت بھی زیادہ اور میری صحیح بھی اچھی واپس آیا گھر بھی بھرا ہوا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے ایک دفعہ ایک صحابہ کا گروپ گیا اور انہیں آپ نے یہ تحقید کی کہ آفا سبتم اور ازان پڑھنا آفا سبتم پڑھنا صبح شام اور وہ کہتے ہیں کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا خوراق ختم ہو گی ہم جا رہے ہیں آخر ہم نے سوچا کہ ہماری موت ہو جائے گی تو پتہ چلا کہ جیسے پانی کی جیسے تھنڈی تھنڈی موائسٹر والی ہوا تھی تو میں لگا کہ اتنا سہرائے آس پاس کوئی پانی ہے تو پتہ چلا کہ ہم دریا کے کنارے پہنچے چلتے چلتے ہمیں امید نہیں تھی پھر ہم نے کہا پانی تو مل گیا خوراق کہاں سے ملے گی اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنی بڑی مچھلی جس طرح کی بیری جہاز ہو وہ صحابہ نے لکھا کہ وہ اتنے سائز کی تھی کہ ہم اس کے اندر چلتے پھرتے تھے اس مچھلی کے اندر ہم نے اس کا گوشت روست کر کے کھایا جتنے دن ہم وہاں رہے ہم خوب فربا ہوئے دریا کا پانی پیا جب ہم وہاں سے نکلے تو کئی عرصے تک کئی اور گروپوں نے بھی وہ مچھلی کھائی اور جانوروں نے بھی اس سے فیض لیا یہ آفہ سیبتم ہماری زندگیوں میں رزق مال دولت شفائیں عطائیں انعماد ہدایت کی رائیں کھولنے والی ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں یہ چار آیات مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اللہ بڑے بول سے بجائے کہ میں نے کبھی اس کا ناغہ کیا ہو کہ آفہ سیبتم سات دفعہ صبح اور ازان پاڑی کے پوری امت کے گلوب پہ دام کرنا ہے کہ اللہ سونے اور جو میرے گروپ سیپلز آف اسلام اللہ کری ہیں میری روحانی اولادیں ہیں ان کو پرشانیوں سے نکال دکھوں سے نکال انتیف عزت فرما شیطان سے بچا ان کو تو مانگ لیں کیا اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے چلتے پھرتے ابھی میں گھر سے بائر نکلی ہوں آپ کا انتظار کر رہی تھی تو میں وہاں کرتے کرتے پڑھ لیا حرام سے میں نے کہا کہ ایک دوہ پھر پڑھ لوں پھر گاڑی میں بیٹی پھر میں دل میں بڑھتی رہی کیونکہ مجھے گیا کہ اس میں فیض ہی فیض ہے عادت ہوگی عادت ہوگی عادت ہوگی عادت ہوگی انشاءاللہ آپ یہ سورت مومنون کی چار آیات اور ازان کو اپنا بیرد اور وزیفہ بنائیں انشاءاللہ گھروں میں ایسا فیض آئے گا آپ سوچ نہیں سکتی باوزورہ کریں باوزورہ کریں آر طرح کی سکینیت نازل ہوگی فرشتوں کا آپ پہ ساتھ ہوگا دروشیف جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے پڑھیں دروشیف دبا کے پڑھیں تمجیو سے پڑھیں اور دروشیف کیسے پڑھنا ہے دروشیف جو اوپر اوپر زبان سے پڑھا جاتا ہے دروشیف کے بارے میں دیس مبارکہ میں آئے کہ یہ واحد عمل ہے جو ریاقاری سے بھی کیا جائے تو قبول ہو جاتا ہے یعنی اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہتے ہیں نا ریاق کا عمل وہ میرا رب پیور خالص غیر خالص چیز کوئی قبول نہیں گتا لیکن وہ کہتا ہے کہ دروشیف غیر خالص بھی ہے تو ٹھیک ہے میرے عبیق پہ بھیجا ہوئے مجھے قبول ہے ریاق کے ساتھ پڑھا ہو ابھی قبول ہے لیکن اگر اسے توجہ والا پڑھ لیا جائے اور توجہ والا پڑھنے کے لیے آپ کو کسی راکٹ سائنس کے فارمولے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی دروشیف پڑھا آپ ناعت سن رہی ہیں آپ دروشیف پڑھ رہی ہیں آپ کیا کریں جھٹ سے جا کے بیٹھ جائے کریں ریاض الجنہ میں اوپر گمبر نظر آیا نیچے ریاض الجنہ ہے آپ بیٹھی ہیں آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ میں جو دروشیف پڑھ رہی ہوں میرے نبی سن رہے ہیں مجھے جواب مرمت فرما رہے ہیں آپ یقین کریں جواب آپ کو ملتا ہے آپ پسکینیت تاری ہوتی ہے آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے اور وہ جو جواب حجرہ مبارک سے نکلتا ہے وہ آپ کی قیامت تک کی نسلوں تک سکھ اتار دیتا ہے آسان کر دیتا ہے صرف آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے صرف آنکھیں بند کرنی ہے میں باتا رہی تھی کہ میں بچے کا چھوڑا نے آپ کو کارڈ دیا ہے شام کا میں کلاس میں بیٹھ پڑھا رہے تھیں یوت بھی تھی اور لیڈیز بھی تھی بچے ہیں نیچے بیٹھے ویٹھے 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 تو بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ جتنی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا وہ دروشی پارڈی تھی میں نے تھوڑا سا نوٹس کیا میں نے سب سے دروشی پڑھے میں نے یوں سر نیچے کیا جمعہ کا دین تھا اور جمعہ کے بعد وہ میرا لیکچورو تحسی رہا تھا میں نے یوں سر نیچے کیا خجرہ مبارک کا تصور کیا میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا میں نے کہا کہ تیرے نہ تو مفت بکینیاں تیرے باندھیاں دی میں باندھیاں تیرے دردے کتیاں نال ادب یہ دروشی پڑھے یہ مجھے دے دے اگلے دن خود ہی ان کا فون آگیا دیکھیں جب آپ نے وہاں بات کی نا وہاں بات کی کہ ہم اپنی بچی کے لیے دیکھ رہے ہیں کوئی اگر آپ کے ذین میں ہو تو یہ رہے ہیں جو وہ آسان ہو جاتی ہیں تو ایسے بس نیچے بہترین جزاق اللہ نے دعا کرنی ہے اللہ فاتھو جی تو وہ میں نا ایسے بس میں نکال کے یہ دے 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 میں نے کہا یہ دے 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 کلاس کے درانی میں نے کہا کہ بس مجھے دے دے مجھے نہیں پتا کون ہے کہاں سے آئی ہے بس مجھے دے 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 کہ یہ تیرے نا تو مفت بکے نہیں ہے تیرے نام پہ وہ میں بگ گئی ہوں کہ وہ دروشی پڑھ رہے ہیں تیرے بیو کے نام پہ بس مجھے دے 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 یہ وہ صرف تصور آپ کا آپ کا تصور یہ دیکھیں نیت پہ ہی تو سارا بدل جاتا ہے اب ماں ہے بچے کو دود پلا رہی ہے ویسے قبلہ کی طرح ہمو کیا گیا اجر نہیں ملے گا اگر وہ قبلہ کی طرح ہمو کیا گیا کہتے ہیں کہ میں اس لیے قبلہ رہو بچے کو دود پلا رہی ہو کہ اللہ سنے میری نسلوں کو سرات مستقیم پر رہانی چاہیے باڈی تو جزاکم اللہ خیر کہ میری نسلوں کو سرات مستقیم کی جزاکم اللہ خیر میری نسلوں کو سرات مستقیم کی رہاک تو وہ دود پلا نہ جر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو مجھے مائیں آکے شکایت کرتی ہیں زائر ہے ماں ان کو شکایت کرنے کا پورا حق ہے بچے بھی کرتے ہیں میرے نسلوں کو زائر مریزا ہمارا ہے وہ بھی اپنا دکھ درد بتاتے ہیں تو میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لئے فکرمند نہیں ہوتی زائر ہے حواہ جب بوری چلتی ہیں تو ہارے کو چھوکے اور میری امی کہتے ہیں کہ یہ دکھ کی ہوا ہر پتے تہنی کو چھوکے ہیں اس کے سوائے کوئی ترخت نہیں ہے اس درخت ہوا ہوا ہر پتے تہنی کو چھوکے ہیں تو دکھ کی ہوا بھی ہر فرد کو چھوکے جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے پیشان نہیں ہوتی کہ مینز ججولاد پر سلسلے ہیں میں نے کہا مجھے اور تو کوئی اپنے نیک ہونے پر کوئی زہم نہیں ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کوئی کیا دعویٰ کروں لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے ان کو کبھی ننگے سر دودھ نہیں پلایا اور کبھی بغیر کبلا کے روخ ہوئے کبھی میں نے ان کو کھلایا نہیں ہے وہ اپنے کعبہ کا مان رکھے گا میں جب بھی جس آلت میں بھی ہوئی میں نے کوشش کی کہ میں کعبہ کی طرف مو کروں اور جب بھی ان کے ڈائپر بدلے تو باثروم کی دعا پڑی کہ ان کی شرمگاہوں کو بچانا ان کی نگاہوں کو بچانا تو بس مجھے یہ تھوڑا سا ہے کہ وہ اپنے کعبہ کی طرف روخ کو قبول کرے گا انشاءاللہ اور انہیں بے ادھائیت نہیں ہونے دے گا امت کے ہر بچے کے ساتھ ہر جنوینس کے ساتھ یہ چھوٹے عمال جو ہے نا یہ چھوٹے نہیں یہ ڈائنمائٹ ہے اتنا چھوٹا ساتھ ہے نا ڈائنمائٹ اتنی بڑے پہاڑ کوڑا دیتا ہے یہ ربی نام جو ہے نا یہ اس کے جو وعدے ہیں نا یہ جو بزرگوں کے عزمائے ہوئے یہ جو عمال ہے نا اس میں خیرے ہی خیرے ہیں اس میں خیرے ہی خیرے ہیں آپ دروشی پڑھیں تو بس ریاض الجنہ میں بیٹھیں بیٹھ جائیں اور اوپر گمبد ہے نیچے سے آواز آ رہی ہے وہ اپنے یاروں کے ساتھ ہماری سننے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں جب رب نے کہہ دیا کہ دروشی پیش کر دیا جواب آ گیا اس میں تو کوئی دوئی ہے ہی نہیں نا کوئی شاک کی بات ہے ہی نہیں نا اور جواب آتا ہے پھر زندگی کے جب رائیں کھلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ستیارہ جواب آپ نے دیا نا ہم تو کسی کی انگلی تھامنے جو گئی نہیں تھے تو نے پکڑ کے ایسے موڑ کے لیے آیا نا واپس پلٹا دی ہے تو نے ہمیں تمہارا دے دی ہے اپنے موٹی بچا کے دے دی ہے اور جب آپ کلمہ بھی پڑھیں جیسے تیسرا کلمہ میں آپ سے کہہ رہی تھی تو حتیم میں بیٹھیں ایسے بیٹھیں حتیم پہ ایسے بیٹھیں کہ کعبہ کے جو پردہ ہے نا اس کی خوشبو آپ کے لیے آپ کی ناک میں آ رہی ہو وہ جو خوشبو ہے نا کعبہ کے پردے کی جب آپ تیسرا کلمہ پڑھیں آپ حتیم میں بیٹھیں آپ کی فیلنگ یہ اپنے پرسانیف آئے آپ نے اتنا مضبوط کیا ہو یہ تصور اتنا جمعیا ہو شروع میں نہیں جمعے گا یہ پریکٹس سے جمعے گا یعنی جو ہی آپ نے کلمہ شروع کیا آپ نے آنکھیں بن کی اور آپ پہنچیں حتیم میں باؤنڈری میں جا کے بیٹھیں اپنی جگہ پکی کر لیں پھر آپ تھک سے ادھر پہنچ جایا کریں گی اور لگے کہ پردہ آپ کے ناک کو چھو رہا ہے آپ کے موں کو چھو رہا ہے اوپر عرش مولا سے رحمت برسی اور آپ بھیگیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے آنسوں ہیں یا رحمت ہے یا کیا ہے آپ بھیگی ہوئی اٹھیں گی اور پھر جھولی بھر کے اٹھیں گی یہ تصور ہر ذکر آپ نے ایسے کرنا ہے اگر وہ دروشیف ہے تو آپ میرے عزو جنہ میں اپنا کونہ پکڑ لینا ہے اس پر بیٹھ جانا ہے کئی ممبر کے نیچے کئی کونے پہ بس کوئی چھوٹی سی مخلوق بن کے کہ میں تو بالکل ماری ماندی سی کمزور سی مخلوق ہوں دنیا نے رول دیا اللہ سولین ہم کچھ بھی نہیں تھے ہم مٹی تھے فضا میں اڑے ہوئے تھے اس نے ہمیں وجود دیا پھر مٹی بنا کے اڑا دے گا یہ تھوڑی سے بیچ میں ایک مجسم ہم پرسانیفائے ہوئے ہیں اس پرسانیفائے ہونے میں ہمیں اتنے مراہل سے گزرنا پاڑ رہا ہے اتنے ٹیسٹ آ رہے ہیں میرے کریم ہو اللہ مجھے تو مٹا دیا لو زمانے والوں نے تیرے حبیب کے در پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا یہاں سے سب جھولیاں بھر کے جاتی ہیں اور مجھے یقین ہے میری جھولی خالی نہیں جائے گی چاہے اس میں چھید ہیں لیکن یہ بھر کے اٹھے گی ہزار چھید ہیں مجھ میں میں ہر آزار عیب ہیں لیکن یہ اس کو دینا آتا ہے یہ دیتا آیا ہے صدیوں سے مجھے لینا کوئی نہیں آتا مانگنا کوئی نہیں آتا کوئی صریقہ نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی الفاظ نہیں کوئی ذکر نہیں پلے کوئی عبادت نہیں کوئی عمال نہیں لیکن یہ داتا ہے کائنات کا رحمت اللہ العالمین ہے اور تو رب العالمین ہے دو عالمین کے ساتھ دو عالمین کے رب پالنہاروں کے ساتھ میرا رابطہ ہے میرا واسطہ ہے رحمت اللہ علمینوں کے ساتھ رحمان رب کے ساتھ اور رحمت اللہ علمین کے ساتھ خالی نہیں لٹائے گا ہمارے در پہ کوئی آکے فقیر بیٹھ سیں ایک دو دن تین دن ہم اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اٹھاؤ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے آسپلوس والے کہ یہ دیتے کچھ نہیں ہے اس کے در پہ بیٹھ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی دو رحمان اور رحیم ہوں پرشتہ اس کہتے ہیں دو 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 میرے بندے کو دو یہ میرے رحمان اور رحیم ہونے پہ کوئی لفظ نہ آجے کی کیسا رحمان اور رحیم ہے بندہ بیٹھا ہے جھولی پھلائے فقیر بیٹھا ہے زمین اس کے ساتھ لگا چپکا ہوا ہے اور اس کی جھولی خالی لے کی اٹھیں یہ اس کی شان کے خلاف ہے یہ اس کی شان کے خلاف ہے خالی گود اٹھانا لہٰذا ٹکے بیٹھ چھپک جائیں ملے دو کونے مدینہ اور مکہ کے ہر ذکر ہر لمحہ پھر ایک لمحہ آئے گا آپ نے آنکھ یوں کی اور یوں دیدار ہوا یوں کی اور یوں ہوا اور آپ کا کونہ پکا ہو جائے گا اس پہ آپ انشاءاللہ بیٹھی پائیں جائیں گی جلتے پھر تے ذکر میں بھی اپنے تصور کو پکا کریں انشاءاللہ اور ایک وقت تھا آپ تو زندگی تنی وہ مصروف ہو گئی شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو کہ یہ تصور میں نے زندگی میں پکا کرنے کی کوشش کی تھی اللہ کریم کسی ریاہ سے بچائیں مقصد یہ ہے کہ شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں پلکوں پہ تصور کر لیا ٹھیک ہے اور دل میں کعبہ پہ تصور کر لیا ہر وقت فیلنگ جیسے آنکھیں بان کی تو بتا ہے روزہ رسول اوپر ہے ٹھیک ہے یوں دل کی طرف جہانکہ تو یہ کعبہ ہے تو ایک دفعہ مجھے یہ فیلنگ ہوگی کہ جیسے دل پہ ایک دباؤ سا بھار سا جیسے کعبہ واقعی فیل ہونے پہ ایک نوب بتا جاتی ہے وہ پریکٹیس ہے آپ اس کو تھوڑا کریں مرسوس ہے اور فیلنگ آتی ہے آپ اس کو تھوڑی پریکٹیس کریں اس سے نظروں کا حیابی آئے گا اور دل میں ایک خاص قسم کی یعنی گداز پیدا ہوگا نرمی پیدا ہوگی جب نرمی پیدا ہوگی پھر مخلوق آپ کے ساتھ جمع ہونے شروع ہو جائے گی یہ اس کا نظام ہے نا اس کا نظام ہے وہ پھر آپ آپ کو اپنی رحمت سے تاثیر بھی دیتا ہے اخلاس بھی دیتا ہے اور چلاتا بھی ہے حقات کوئی نہیں ہوتی پلے کچھ نہیں ہوتا کوئی پوچھتا ہے نا کہ کس مدرسے سے آپ نے پڑھا میں نے کہا میں تو کہیں گے ہی نہیں پھر وہ دیتا ہے پھر وہ اس کے خزانوں سے پھر ملنے لگ جاتا ہے آپ اس کو تھوڑا اس کی رحمت ہو جاتی ہے یا ایک دفع مجھے یاد ہے کہ گریڈ آئی تنگ گریڈ تھرڈی تھرڈ یر پاکستانی میں کانت ہوتا ہے تو اس میں پلاس روم میں لیکچر کے دران اسلامی ستڈیز کے دران بیٹری سے تو میری ٹیچر نے لیکچر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام میں لیتی ہوں لیکچر کے دران تو آپ دروشی پڑھا کریں کہ جب آپ ایک دفع دروشی پڑھتی ہیں تو آپ کے دس نیکیاں اکاونٹ میں ایڈ ہوتی ہیں دس کناہ ریز ہوتی ہیں اور آپ کے آس پاس کے فرشتے آپ کو ٹین جو ٹائمز ہے وہ کلوز ایلیویٹ کر دیتے ہیں اللہ کی قرب میں لے جاتے ہیں تو میں نے اس دن وعدہ کیا اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے کلاس روم میں کہ جتنی دفعہ زندگی میں آپ کا نام سنوں گی میں تین دفعہ دروشی پڑھوں گی اب اس زمانے میں اب لیکچر کے دران وہ ایک سنٹین پہ تین دفعہ نام آجاتا ہے اور جب وہ لیکچر لیتی محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں پہلے تین ختم کرتی تو وہ پھر نام لے لیتی جب وہ لیکچر ختم ہوتا تو میری سانس اکڑے ہوتی تھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو آج وہ یہ قدم کی محنت لے رہا ہے یہ وہ زمانے میں کیا وہ کوئی وعدہ تھا ابھی میں پوٹا پوٹا نبھانے کی کوشش کرتی ہوں اس کو آپ ایسا کوئی وعدہ اپنے ساتھ لگا لیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ جب بھی نام سننے نات سنتے کتنی دفعہ نام آتا ہے نات سنتے مجھے مذہبی اس لی آتا ہے کہ دورشیب زیادہ بندے کا بڑھ جاتا ہے کہ آپ تو صبر کر رہی ہیں آپ پار رہی ہیں پار رہی ہیں پار رہی ہیں ایک دفعہ سننے تو تین دفعہ ضرور پڑھیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کچھ ایسا اپنے اوپر لاغو کر لیں کیونکہ اس کو پسند آتا ہے کہ خیر و شار سے بنے ہوئے یہ میری کمزور سے بن دیں ٹوٹی پوٹی کوشش کرتے ہیں ایسے کہ اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر وہ انگلی پڑھ کرتا ہے پھر وہ جپھی ڈالتا ہے پھر وہ کناری لگا دیتا ہے انشاءاللہ وہ پوری امت کی جنہوں انس کو لگائے گا اس کی رحمت ہے وہ کرے گا یہ تھوڑے بہت امتحان ہے زندگی کے ایسے گزر جانے ہیں پتہ بھی نہیں چلنا جب آخری وقت میں جو بندہ مومن ہوتا ہے صبر کر کے چلتا ہے آخری وقت میں جو انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام یہ بھی حادیث میں ہے کہ جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدھار کرائے جائے گا تصویر دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی اب جس میں پلکوں پہ بٹھا کر رکھا ہے اور جو ریاض الجنہ میں بیٹھے گا تو وہ تو ایک منٹ گے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جائیں گی قبر کی سختیاں ان شاء اللہ قرائے مولا قبر میں ہیں ان شاء اللہ وہ دیدار اس لنے قرائے جائے گا اور جو آخری نظہ اور فضا کا وقت جس کے بارے میں اتنی سختیاں ہیں کہ انبیاء بھی ان سے نہیں بچے اس وقت بھی جنت کی کھڑکیاں کھول کے اطلس اور اندلس اور یہ سارے زربرک لباس جنت کی کی کینڈلز اور جنت کی خوشبویں اور فرشتے لے کے آئیں گے اور اس کا میں آپ کو واقعہ بھی سناتی ہوں جو بالکل یعنی میری پہنگ نے بتایا اور حیرت انگیز طور پر مجھے اس پر یہ سارے کہ یہ اللہ کریم نے شاید اسی بات کے لیے ہم تک پہنچایا ہے